بسم اللہ الرحمن 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 کار ہو سکے امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی کوشتوں سے اور لوگ جو ہے اعتیاد سے اس پر قابو پا لیں گے اب صرف ایک ہی اس وقت رشی ہوا ہے کہ جو عید بکرہ عید آ رہی ہے اس پر لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اعتیاد کریں اگر وہ اعتیاد کریں گے تظہر ہم اس مرض پر قابو پا سکیں گے اس کے لئے ناظرین میں پاکستان پرٹولیوم کی مسنوات میں کمی کا کو فائدہ نہیں اٹھایا پاکستان میں پرٹولیوم کے کیا مسائل ہیں پاکستان میں پرٹولیوم کی جو جو یہ یہاں پہ آپ ایکسپلوریڈیشن ہے اور جو جو ویل وغیرہ کھو دے جاتے ہیں اس پر جو باہر کی کمپنیاں آتی ہیں اور حکومت اس پر کس حد تک قابیاب ہوئی ہے اور اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے جو انویسٹر ہیں وہ واپس بھی چلے گئے ہیں اور دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے شاید ایکسپلوریڈیشن مہنگی بھی بہت ہوگی اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ایف بی آر کے چیئرمن کی تبدیلی ہے اس میں بھی بزنس کمیونٹی کی ارکب میں کافی جو ہے پریشانی کی لہر جو ہے وہ اس لیے دوڑ جاتی ہے کہ آپ کسی کو بھی ایک لمبے عصے کے لیے کام کرنے نہیں دیتے کیونکہ جب بھی ایف بی آر ایک انتہائی اہم ادارہ ہے اور سب سے طرح ریویڈیو جو ہے وہ ایف بی آر آدمی کو نہیں لائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح پولیسی جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں انڈیا کا کشمیر کے ساتھ ڈسپیوٹ جو ہے اس میں انڈیا کو کیا مائلیج میر رہی ہے کون انڈیا کے پیچھی ہے کیوں انڈیا اس کے سکر ارکات کر رہا ہے جو کہ وہ سمجھتا ہی بھی ہے کہ وہ فیننچلی بھی اور ملیٹریلی بھی چاہنا تھے پاورفل نہیں ہے تو اس پر بھی آج ہم بات کریں گے مائرین سے کہ اس میں کیا انٹرسٹ ہیں اور اس کھتے میں سی پیک کے اوپر جو پاساری دنیا کی نظر ہے تو انڈیا اس پر کیا کرتا ہاتا کرا ہے ناظرین اس فکر دنیا میں کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے جہاں پہ بڑی 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 انڈسٹریز کو دخصان پوچھا وہاں پہ پہ پیٹرولیم کی سرد وہ بہت زیادہ دخصان پوچھا اور دنیا میں پیٹرولیم کی پرائسیگ جو ہیں وہ تقریباً مائنس لیول پہ چلیں گے ایسے بھی پورٹوں پہ جہاد کرے تھے جنہوں نے اپنا پیسے آفلوڈ کرنے کے لیے پیسے آفر کیے کہ ہمارا جو ہمارے پر ستف ہے وہ آفلوڈ کر لیں چینہ نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس جب پرائی کی پریسی بہت نیچی ہے اس کو بہت زیادہ پرچیز کی اور چینہ اس کی 1.2 ملین بیرل ڈیلی کی کنزبشن ہے تو ڈیفیرنٹی ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا لیکن پاکستان کو دیکھیں تو اس آئل کی پریسیز کم ہونے سے پاکستان کی انڈسٹری نے پاکستان کی حکومت نے اس کا اتنا فائدہ نے اٹھایا کہ اس کی وجوگات یہ بھی ہوتکتی ہیں کہ شاید ہمارے پاس اٹھنی کپسٹی نہیں تھی یہاں جب آئیز آئیل کی پریسی سٹاک موجود تھا تو ریفائنری نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ اتنے سستے جب آئیل پی اے سو خرید کی ہمیں دے رہا ہے تو ہماری ریفائنری کی کوف جائے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس حال میں حکومت نے آپ نے دیکھا ہوا کہ پیچھل دنوں پچیس پہ لیٹر آئیل کی پریس بڑھا دی تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ریفائنری جو ہیں ان کے پاس جب آئیل آتا ہے کروڑ آئیل آتا ہے تو اس کی کاؤسٹنگ میں ان کو کیوں اتنا خطرہ رہتا ہے کہ یہ پریس کم ہونے سے ہم اس کی شاید اس کی ریفائن نہیں کر سکتے اور حکومت نے اسے وہ کو پہ اس کا ایڈوانڈج کی نہیں اٹھایا جبکہ پاکستان کا میجر بل جو ہے تو ہم بارہ بلین ڈالر رہم سال کا سرپ آئیل بلین جو ہوتک کرتے ہیں اس چیز میں محشت ہاتھ انرجی ایکسپرٹ جناج رہید مقبول صاحب صاحب سادیق صغر اسوہ با چبراث کامیس لائن پہ موجود گئے ہیں اسے بات کرتے ہیں کہ جائے صاحب صاحب یہ بارک صاحب نہیں ہے صاحب پٹرولیوں پورے دنیا میں سستہ ہو گیا شل کپنی ڈوب گئی بڑی بڑی کپنیاں ڈوب گئی سٹاک نیچے ہو گئے لیکن پاکستان میں جب پٹرول کی قیمت سستی ہو گئی تو یہ کریسیز آگی یہاں کسی کو پٹرولی نہیں میر رہا تھا رفائنیز آئیتا چیز رہی تھی کہ ہماری کاؤسٹ ہی پوری نہیں ہوتی ہم اس قیمت پر رفائنی نہیں کر سکتے تو سر آب چونکہ آئل کی بہت زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس پٹرولیوں مسلمیات کے بارے میں تو کچھ میں بتائیے کہا کہ کیا وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اس موقع سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے نہیں صاحب آپ کو یاد ہوتا کہ آج سے چھ سات سال پہلے دی اسی طرح سے پرائسز جو ہے وہ نیچے تو چھ سات سال پہلے جو ہے پرائسز اسی طرح سے نیچے آئی تھی اور پاکستان کی خوشکسمتی یہ ہے کہ پاکستان جو ہمیں ایک امپورٹنگ کنٹری ہے ایکسپورٹنگ کنٹری نہیں ہے تو جب پرائسز نیچے آتی ہیں تو آپ کی امپورٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کو در حقیقت آپ کو فائدہ ہو تو اس فائدہ کا جو ہے وہ فائدہ تب ہی ہوتا ہے اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس وقت اس وقت بھی میں نے یہی عرض کیا تھا تو اب بھی میں وہی عرض کروں گا کہ اس قسم کے موقع جو ہے وہ ایک ٹیمپریری موقع آتے ہیں یہ فاریور جو ہے وہ نہیں رہتے اور نہ ہی ایکسپورٹنگ کنٹری اور جو بڑے ملک جو چین کی پیداوار میں جن کی اجارہ داری ہے نہ ہی انہوں نے اس قسم کے دن جو ہے وہ رہنے دینے ہیں جی پرائسز جو ہے ان کو اوپر آنا ہی ہے چاہے آستا آئیں یا ایک زم سے آئیں پرائسز یقینی طور پر آئے ہیں وہ تو صرف فورٹی ڈالر پہ چلی گئے یا فورٹی ڈالر پہنچ چکی ہے سبیس ڈالر سے اقدام یہ چالی فورٹی ڈالر پہ چلی گئی جی تو اسی طرح اسی طرح سے یہ پلے کرتی رہی کہ اسی طرح سے اگرے دو تین سال جو ہیں اسی طرح سے یہ پلے کرے گی ہے جی تو پاکستان کو کیا چاہیے کہ پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے جی آپ کی پٹرولیم پراؤڈٹ کی امپورٹ پہ اس کی جو بچت ہے اسی فیلڈ میں اس کو لگانے کی کوشش کریں جی بالکل اب وہ فیلڈ کیا ہے کہ ایک تو آپ اپنے ریزر وائر جو ہے وہ ان کی کپیسٹی بڑھائیں جی کہ آپ زیادہ سے زیادہ آئل جو ہے وہ سٹاک کر سکتیں جی کہ اس وقت اس وقت میں اس وقت ایک ادازے کے مطابق پندرہ سے دیس دن کا سٹاک آپ کے پاس ہوتا ہے جی جو کہ جس کو آپ عام سے اگر آپ وہی پیسہ اس طرف انویسٹ کریں تو آپ اس کو تیس دن پہ یا دو مہینے کے سٹاک پہ لے کے جا سکتے ہیں جی جس ہے نمبر بان جو کہ ملک کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور کبھی کوئی ایسا کرائیز کا وقت آ جائے یا خدا نہ خانستہ جنگ چھٹ جائے تو آپ کو اس کی کمی نہیں محسوس ہوگی آئل کی جی جی دوسرا یہ ہے کہ جب پرائیس جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائیسز گرتی ہیں جی تو ہر قسم کے ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ باہر کے ممارک میں بند ہو جاتی ہیں جی جی اور سرسیز اور ایکپپینٹ جو کہ یوز ہوتے ہیں ایکسولوریشن میں اور ڈریلنگ میں جی یہ سستے ہو جاتے ہیں ان کی سرسیز سستی ہو جاتے ہیں جی جی سر سستے زمانے میں اگر آپ اپنی ایکسولوریشن کی ایکٹیوٹیز کو بڑھائیں گے آپ ڈریلنگ بڑھائیں گے جی تو آپ کی لوکل پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر وہ آپ کی بڑھتی جلے جائے گی جی جب آپ کی لوکل پروڈکشن بڑھے گی تو آپ آپ کو سستا فیول ملے گا جی ٹھیک ہے اگر گیس ٹرک ہوتی ہے تو گیس سستی ملے گی پٹرول سستا ملے گا جی تو آج اگر آج اگر آپ کو ایک ویل کی ڈریلنگ کاؤس لیٹل سے ایک ازار ڈالر آرہی ہے تو کل کل وہ تانزار ڈالر کاؤس ہوگی ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ آپ کو میں یہاں آپ کو انٹرپ کرتا ہوں مجھے آپ یہ جو آپ بات لوکل ڈیولمنٹ کی بات کہتے ہیں میں بالکل اگری کہتا ہوں لیکن یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کی لوکل ریفائنریز ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اکتیس ارب روپے کا لاز ہو گیا ہے اور یہ جو پی ایس او نے سستا آل امپورٹ کیے ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے نہیں سا میں آپ کو آپ کو ان کا بتاتا ہوں یہ ہے کہ آپ کی انہوں نے انہوں نے ریفائننگ اس لیے بند کی تھی اس لیے نہیں بند کی تھی کہ وہ وہ ریفائن کرنا نہیں چاہتے تھے ان کے پاس تیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی باقی کہ وہ ریفائن کر کے آئل کہاں رکھتے کیونکہ آپ کے پاس تو آپ کے پاس ریزر وائر آپ کے پاس ہے نہیں اتنے تو ریفائنرییں اس لیے بند ہوئی تھی یہ لوگوں میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے ریفائنرییں جان پوچ کے بند نہیں کی گئی کہ یہ وہ بورٹ نہیں کر سکتے نہیں وہ بند ہی کر دی گئی سمجھ لیجئے کہ آگے آگے ایک فلڈ ہے فلڈ کے آگے ڈیم بن گیا اور چوک ہو گیا اس سے آگے وہ کرنے ہی سکتے تھے اب آگیا کہ تیل کی شارٹج ہوئی یہ اس سے میچ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تیل کی مجودہ جو ملک میں جو پوزیشن تھی جو سٹاک تھا اس سے اس کا کوئی لینا دیرہ نہیں ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹیو نالائکی ہے ایڈمنسٹریٹیو نالائکی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میہ انواز شریف صاحب کے دور میں ہمارے ملک میں پورے پانچ دن کے لیے بلکل ایک کترہ بھی پیٹرول نہیں رہا تھا وہ تھے ریل کرائیز ایڈمنسٹریٹیو نالائکی ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ اس وقت اس وقت یہ دنیا میں شاید شاید ہی کبھی کچھ کردی ایسا باتیاں ہوا ہو کہ ملک میں پٹرول نہیں رہا تھا جو لوگ لاہور میں گئے وہ لاہور ہی رہے کہ لاہور جو آپ نے آ دی سکتے تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہمیں ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیے گا بڑے امپورٹنٹ جو کہ آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان نے پچھلے دس سال میں یا پچھلے بیس سال میں آئل کی ایکسپلوریشن میں کتنی ترقی کی اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئل کی امپورٹ بھی انحصار لے گا یا ہم لوکل آئل جو ہے جیسے ہیں جو دنیا میں اتنی کرائیسز ہیں کہ ہمیں لوکل ایکسپلوریشن بند نہ کر نہیں بڑھ جائے دیکھئے ہم نے جو ترقی کی ہے اس کے اوپر اگر آپ کسی وقت اگر پورا اسی سبجک کے اوپر پروگرام کریں تو پھر اس کی حصی میں تھوڑا جانا پڑے گا اس کی حصی میں جانا پڑے گا لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی ہم نے اس کا دس پرسنٹ بھی ترقی نہیں کی ٹھیک ہے ہمارا ابھی تک پاکستان میں مور دن سیونٹی پرسنٹ سیڈیمنٹری ایریا جو ہے وہ انڈر ایکسپلورڈ ہے جی ٹھیک ہے یعنی اس سے آپ کو ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے یعنی کہ آئل موجود ہیں ہم اس کے ایکسپلورڈ نہیں کر رہے نہیں کر پا رہے اور اس وقت جو سیچویشن جا رہی ہے اگر آپ کسی فورن کمپنی کے کسی ڈائریکٹر سے کسی سے اگر آپ دسکس کریں تو وہ اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر جہاں تک کام کا تعلق ہے تو پاکستان میں اتنا کام ہے کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ فارغ نہیں بیٹھے گی جی بلکل لیکن totally everything is being mismanaged تو کیا یہ ایک حکومت کی حکومت کی پالیسیز میں کمزوری ہے یا پشلی حکومت کی پالیسیز میں کمزوری ہے سر میں پالیسی نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ مجرمانہ حد تک mismanage ہو رہا ہے اور اس سے مجھے یہ ایک در ہے کہ پہلے ہی ورلڈ کی ورلڈ کی بہت بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے پیک اپ کر کے جا چکی ہیں جی بلکل جیسے آپ کو یاد ہوگا پیٹروناز کمپنی یہاں پہ آئی وہ چلی گئی بلکل آئی وہ چلی گئی او ایم وی چلی گئی بی ایچ پی بلٹن چلی گئی اب سننے میں آ رہا ہے ای 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 جو ہے وہ بھی جانے کا سوچ رہی ہے اور ایک دو سرویس کمپنیز ہیں جن کا میں اس وقت گھر جمعہ ترانہ طور پر ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا ان کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے جس سے میں کافی خواست دا ہوں کہ انہوں نے بھی وہ بھی پیک اپ کر کے اب وہ پیک اپ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو کام نہیں مل رہا یہاں پہ کام نہیں ہے جی ٹھیک ہے تو جی ٹھیک ہے تو جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھے بھی بڑا شور پڑا تھا ایک دفعہ کہ سمندر میں بہت تیر لیکر آیا یا این آئی اور باقی کمپنیوں نے بڑا بہت کام کیا تھا اس کے بارے بات بلکل خرموش ہوگی نہیں آپ دیکھئے نا اب وہ اس کو اس کو ہم نے اتنے ہائپ کریٹ کر لی اتنی ہائپ کریٹ کر لی کہ اس نے مجھ سے واپس آنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا بلکل اب اس کی اس کی سمپل سی حصی ہے جی کہ اس میں چار چار پارٹنر تھے جی سر ایک ایک این آئی جو این آئی میجر اپریٹر تھا جی سر میجر اپریٹر تھا او جی ری سی ال جی پھر پی 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 ال جی پی ال اور ایک چائنیز کمپنی تھی چار کمپنیاں جی سر چائنیز کمپنی تھی وہ بیک آؤٹ کر گئی ٹھیک ہے اور ان کی جگہ پہ وہ امریکن کمپنی جس کا بڑا شور بچایا تھا نیلو نے کیا نام ہے اس کا تو اس امریکن کمپنی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے باقی تین کمپنیز نے جو اپنے شیئر میں سے نکال کے ان کو بھی پتیس پرسنٹ دیا ٹھیک ہے اب وہ جو ویل تھا بڑا ڈیپ ویل تھا ڈیپ ویل تھا ڈیپ ویل تھا ڈیپ ویل تھا جی سر اور وہاں پہ آم رگ انسٹال نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ ڈریل شپ انسٹال ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی سی بریکٹ تھی اس میں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہائی ٹائٹ شروع ہو جاتی اس مہینے میں جا کے کام کرنا عزائی صاحب ہم اس وقت کی بلکل کمی ہے میں صرف آخری سوال آپ نے چھوکا محسوس صاحب یہ پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پیٹرولیم کی ایکسپلوریشن اور پیٹرولیم کی یہاں پہ جو جو کدائی ہے یا ویلڈ ہے یا فیوچر اس کو کیا دیکھتے ہیں میں اس کے فیوچر کو اسی صورت میں دیکھوں گا جی کہ اگر آج او جی ڈی سی ایل اور منسٹری اف پٹرولیم اور ڈی جی پی سی جو ہے وہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ 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 کنسیشنز جو ہے ان کو سیل کریں اور اپنے بڑی بڑی کمپنیز جو ہے اپنے اپنے پلانز جو ہے میں نوٹ لیس دن ہنڈرڈ ویلڈ کا اعلان کریں کہ ہم ایک سال میں اتنے ویلڈ جو ہے ڈیل کریں گے بلکل جی جی تو اسی طرح سے ویلڈ کو اور ایکسپلوریشن ایکٹیوٹیز کو جتنا پڑا سکتے ہیں وہ تو اتنا پڑائیں یہ وقت پھر نہیں آئے گا نہیں آئے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پھر کہوں گا کہ ہر میں جگہ جگہ پر ریزر واہر بنائیں جی اور وہاں سے سستا تیل باہر سے امپورٹ کر کر کے اس میں سوق کریں جو پیسہ آپ کو بچ رہا ہے بہت بہت شکریہ مقبول صاحب بہت اہم گفت کو آپ نے کی دیکھیں اس وقت پاکستان میں بہت اپر چھوٹیز ہے جیزائی صاحب نے کہا تیل بہت موجود ہے حکومت کو ایک پالیسی بنائی جی سٹریٹیجی بنائی جی تاکہ ہم آئیل کی ایکسپلوریشن کا کام کر سکے اور باہر سے کمپنیز کو یہاں پر انوائٹ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں آکے انویسمنٹ کریں بزنس کمیونٹی کے مسائل جو ہیں وہ جو کے ٹو ہیں کوبیٹ ڈائنٹی کے ویدہ سے پیچھے تین مہینے سے کاروبار نہیں ہیں دکانیں نہیں چاہ دیں چھوٹی انڈسٹری نہیں چاہ دیں سپورٹ کام ہے اس کے باوجود جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مسائل ہیں پی آر کے مسائل ہیں چیرمن کی تفدیلی بھی جو ہے وہ ایسی وجہ ہے بزنس کمیونٹی جب بھی کوئی چیرمن تفدیل ہوتا ہے بڑی خوش ہوتی ہے بڑی ویلکم کرتی ہے جب بڑا اچھا ہو گیا نئے چیرمن سب آگے میں یہ جاننا چاہتا ہوں پھر سے کمیونٹی سے کہ جب بھی چیرمن کو تین مہینے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا اور دوسرے چیرمن کو آپ ویلکم کر رہے ہیں آپ کے مسائل حال ہونی رہے جو گدو کھڑے ہیں باہر آپ باتیں بھی بہت کرتے ہیں تو ایسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی کنسسٹنٹ گورنمنٹ پولیسی کیوں نہیں لاتی کہ ایک چیرمن تین سال کے لیے کام کرے تاکہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ اس کی پراپر آشنائی ہو جائے اس کی بقیدہ انڈیسٹیننگ ہو جائے اور تاکہ وہ کام جو ہے بہتر دیکھے سے ہو سکتے ہیں اس سے سے میں ہم آجتا ہوں ٹیلی فن لائن پہ رابر برنی چیبر آف کامل کے پریزنٹ سبور ملک صاحب موجود ہیں نے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کی تبدیل oni کو کیسے نکی جی مہaiah سار صاحب راکھوں جی والی مستلام سر خیادیز ہیں آپ ٹھیک ہیں سرم میں آئی تھوڑا تھا بزنس کمیونٹی کے خلاف بھی بات کروں گا مطیق آپ یہ بتائیے گا جب کوئی نیا آفیسر آتا ہے تو آپ سب لوگ بڑی بڑی تعریفیں کرنا شروع جاتے ہیں جو پہلے آفیسر ہوتا تاiotہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور جب تین مینے پر چل جاتا ہے تو اس کے بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو قرم کریں آپ کہتے ہیں نہیں جو نیا بندہ آگیا بڑا اچھا ہوگیا ہے سر بات یہ ہے کہ میں اس کو بالکل آپ کو بتاؤں کہ جیسے وہ ایک ہے نا جی مابرہ ہے کہ لانگ لیف دہ کنگ یہ وہ والا سلسلہ ہے نہیں ایسے نا جیسے آپ ایک چمبر کا پریزنٹ ایک سال کے لیے آجا تین مینے پر تبدیل ہو جائے کوئی مثال ہے آپ کے پر تبدیل ہو گیا ہے سر بات یہ ہے کہ تین ماہ میں تو آپ کو سسٹم کو سمجھ میں لگ جاتے ہیں جی آپ کے گلدستے کی جاتا مہتا ہے تین ماہ تو دیکھیں سر یہ تو تین مہینے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی نئی اور اتنے بڑے پورٹ فولیو کے لیے تو یہ تو ایک ہنومی وانیمون پیریٹ ہوتا ہے جب گزر جاتا ہے دیکھیں ایک سسٹم کو سمجھنا ایک چیزوں کو اپنے آپ کے اس کے مطابق ڈالنا اپنی ایک ٹیم بنانا دیکھیں تین مہینے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو پوائنٹ کرتے ہیں بیسکلی آپ ان کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں جی 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 آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکا سر تین ماہ میں تو سر کچھ بھی سر تین ماہ میں تو ایک جوان بچے کو آپ گاڑی سے کہیں تو اس کا آت پکتا نہیں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات جی سر تو میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں اس ٹائنگ دینا چاہیے اور اگر کوئی نیا چیئرمن جیسے یہ بھی چیئرمن سب آئے ہیں دیکھیں ان کو بھی وہی کہا گیا جی تین مہینے کے لیے اب تین مہینے کے لیے پایا جا تو تین مہینے تو ان کی تو کسی نے بات نہیں سننی سر دیکھیں تین مہینے اگر ایک بندے کو پتا میں آپ کو چھوٹے سی مثال دیتا ہوں جی جب کوئی صاحب ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں گورمنٹ سے تو جب ان کے تین چار ماہ رہ جاتے ہیں تو ان کا اپنا جو سٹاپ ہے وہ ان کی بات سننے چھوڑ دیتا ہے بلکل صحیح بات ہے تو یوں دنوں کے لیے تین مہینے کے لیے یار اس کی کیا بات سننی ہے جی سر میں تو گورمنٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے وسط سے دیکھیں ایک ٹائم بیا جائے ہاں جی وہ ستوڑ دو کہ ہم ہے فر ٹو یار اور ٹری یار جیسے دیکھیں گورمنٹ ہے ہاں جی آپ گورمنٹ کو پتا ہے کہ ہم نے پر فارم کرنا ہے بھی ہر ہر فر نیکس پر فائی فیر جی اگر گورمنٹ کو یہ پتا ہوگے بھی یہ تو ہمائی تین مہینے کے لیے ہیں جی دیکھیں گورمنٹ آتی ہے یہ بلکل صحیح بات ہے انٹرین گورمنٹ پر فارم نہیں کرتی اس وقت دیکھیں معاملات پڑے گمبیر ہیں مجھے بہت لوگوں کے ابھی میسیجز بھی آئے ہیں پہلی بے باز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بہت تاشا نوٹیس ہو گئے ہیں دوہ دہ چودہ کے پنترہ کے اور بجائے اس کے کہ اس کو بڑی میں گورمنٹ کو مدد کرتی کوئی ہلپ کرتی وہ جو بھی پرنڈنسی تھی انہوں نے نکالتی ہے یہ ٹائم بارڈ ہو رہے ہیں نوٹیس یو کر دو تو کوئی کنکریٹ سبور ملک صاحب بتائیں تنگ آگئے ہیں لوگ کہہ کے بول بول کے آپ بھی بڑی ملت کرتے ہیں جاتے ہیں میٹنگیں کرتے ہیں بڑی بڑی پروپوزنیں لے کے جاتے ہیں لیکن سر جی کوئی مسئلہ کو حل کرنے کا کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس سر دیکھیں اس کے لیے اگین ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے ایک دیکھیں نا ابیسلی ابھی نے اپنا جو ہمارے چیف آگے ہے اے بی آر کے محنم اس کے لئے چیف آگے Hatun سر دیکھیں ہماری تو جو بات ہوئی سی اپنا مام نوشین سے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کی ایک پولیسی بنائی ہوئی ہے کہا ہے وہ اب اب وہ اب دیکھنا نیچر امن آگے تو اب تو نہیں پولیسی آئے گی یہی تو میں کہہ رہا تھا یہی تو میرا سبال ہے دیکھیں نا میں تو آپ کو کہوں گا کہ ہم لوگ all the time we are reinventing the wheel جی exactly دیکھیں یہ تو جب تک time نہ ملے دیکھیں کھلے مام نوشین was here for three months اب یہ جو پیزنٹ چیرمن آئے ہیں میری گورنمنٹ سے رکوشٹ ہوگی کہ ان کو time بیا جائے سر وہ تو انہوں نے کہے کہ دین مہینے کے لیے ہیں اور تین مہینے پہن جائے گا ان کو ملے سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی تین مہینے میں تو اگر وہ ساری business community کو جو matter کرتے ہیں جو sectors matter کرتے ہیں اور ان کو بھی ملے تو تین ماہ تو اس میں گودھے جائیں گے دیکھیں نا ہر چیز کو اندرسٹانڈ کرنے کے لیے ایک سرٹن ٹائم چاہیے ہوتا ہے جی اور وہ ٹائم شاید ان کے باس نہیں ہے جی اور جو وہ پولیچے گا چاہیں گے بھی تو you know even you'll be thinking yeah i am here for three months جی تو میں تو بس یہ تین مہینے پورے ہو جائیں تو بس میں تو آپنا فارغ جاؤں ہوں گا اچھا ای بی ار میں نارملی تو چیرمن جاو آتے تھے نا اپنے 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 سرویسی سے آتے تھے باہر سے آتے تھے تو وہ لنبر ٹائم گزار جاتے تھے اب جب مہینے سے وہ بندے کو اوپر لے کے آتے ہیں اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے جبکہ اس کو پتا ہوتا ہے ہر چیز کا اس کے طرح بات بھی کر سکتے ہیں اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں جی دیکھیں اس ورائز یہ مہینے میں سے چیرمن لانے کی بات ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں جی کیونکہ دیکھیں ہمیں ان کو سمجھانا نہیں پڑتا کے لیے کیا بات ہو رہی ہے جی انہیں دیکھیں ان کا پورا کیریئر گزر ہوگا جی 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 ہے. And they understand things very well. جی جی. جی سر. سر آپ جی یہ تحقیق ہے کہ ابھی جو بزنس کمیلٹی کے جو کرنٹلی جو اب اس کووٹ کے بعد کے جو ایشوز ہیں اور ابھی جو بزنس پر دبارہ ریویویل کی بات کر رہی ہے آپ کے انویسٹیشن سے بات چیز ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دبارہ اس کو تیک آف کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور جو بزنس کمیلٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو کو ایڈریس کرنے میں کی ستھ تک آپ کو کامیابی ہو رہی ہے دیکھیں اس میں اٹھوٹک ٹائم جی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ایک آنومی کا ایک سرٹن ڈیول پہ لنکھی چلے جانا اور اس کو واپس آنے میں ایک ٹائم لگتا جی اور دیکھیں اس میں میں یہ سمرتا ہوں کہ کافی جو چیزیں ہیں جو چیزیں انسرٹن ہیں تو یوں نو جب تک یہ سب سے پہلے تو یہ جو انسرٹنیٹی کی سیچویشن ہے اس کو دور سے اس کو کلیر ہونا چاہیے جی ٹیک ہے دیکھیں میں نے تو گورمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پروونسز اور گورمنٹ سنٹر گورمنٹ شوڑ بی آن ون پیج جی بلکل دیکھیں نا کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی یوں نو کلیریٹیز نہیں آئیں گی بلکل صحیح بات اور کارو بار کبھی جب تک دیکھیں نا آپ کے انویشٹر ہی نہیں آئے گا جی 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 بلکل صحیح آپ نے ایک بلکل ایسا ایک ایٹموسفیر کریٹ کرنا ہے کہ بھئی اس ملک میں ہر چیز جو ہے وہ سمود ہے بلکل ایوری بیڈیز اون ون پیج بلکل اب یہ چیزیں چلیں گی جی بہت بہت شکریہ سمور مرک صاحب سے بات کرنے کا ناجن آپ نے پریزیڈنٹ ایک حکومت کو اور تمام صوبوں کو تمام بزنس پیج پیانا پڑے گا تو تب ہی جو ہے معاملات ہے آگے چلے گی یہاں ایک شوٹا سا بریک کا کائے جائے بریک کے بعد بار بزارتے گفتگو کا ثلتہ جاری رکھتے پریز ٹی ویڈس